اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آپ سب کو رحمان پورسے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ رحمت کے اصدار میں رکھیں آجر رحمان پورس میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار افغانی پلاؤں آئیے چٹ پٹ سے مزیدار سا افغانی پلاؤں تیار کرتے ہیں چین ویورس نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چٹ پٹ سے میری چینل کو سبسکرائب کرنے اور پہل آکھر کا پٹن ضرورت بھائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے ملچے آئیے مزیدار سا افغانی پلاؤں تیار کرتے ہیں مزیدار سا افغانی پلاؤں بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک قدر برطن برطن میں میں شامل کروں گی ہاف کپ کوکنگ آئل جی ویورڈ اس کے کمیزے آئل میں شامل کریں گے ایک قدر بڑے سائز کا پیاز کلائس میں کٹ کیا ہوا اور اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے سی ویورڈ اس کے لئے شامل کریں گے ثابت گھر مسالہ اس میں کڑی پتہ لاؤں بڑی الارچی ڈالچینی ثابت کارلی میرچ 1 ٹیپل سپن گھناوہ دھنیا اور 1 ٹی سپن گھناوہ زیرا ان تمام چیزوں کو ہم پیاز کے ساتھ اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اب اس کے لئے شامل کریں گے گاجر اور سبس مرچیں یہ ہاف کیجی جو ہیں گاجریں ہیں اس میں سے ہمیں ہاف لے لوں گے اور ہاف ہمیں دالیں گے دم کے ٹائم اب اس کے لئے شامل کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ لسن کے جو جوزے تھے میرے پاس سا سے نو تھے اور ڈیڑھیں کٹ کرا ادھرک کا اور چار ردت میں اس میں سبس مرچیں تھوڑا پانی دال کے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بلینک کر لینا ہے اب اس کے لئے شامل کریں گے بوائل کیاوہ بیف یہ 1 kg ہے اور اس کے لئے جو میں نے اس کو بوائل کیا تھا تو میں نے اس کے لئے سابت گرمسالہ پیاس اور لسن اور تقریباً میں نے اس کے لئے 6 گلاس پانی کے دالے تھے اور میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بوائل کر لیا تقریباً اس کے لئے تو میں نے 5% بس قصر ہے جب ہم اس کو بوائل کریں گے دوبارہ سے پانی پکے گا تو یہ جو متن ہے اس کے ساتھ ہی کھ ہو جائے گا اچھے طریقے سے بلکل تیار ہو جائے گا اس کے لئے ہم شامل کریں گے بوائل کیے وائل کیے وائل اپنے چنوں کو اتنا بوائل کرنے کہ اس میں تھوڑی سی قصر ہے تھاکہ جب اس کے تمام چیزوں کے ساتھ کھ ہو گے تو بلکل تیار ہو جائیں گے یہ ایک پوچھا نہیں ہے وال کیے ہوئے ساتھ ہی میں اس میں شامل کریں گے ٹوماٹر تین اندر بڑے سائز کے ٹوماٹر جو سلائس میں کٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے آلو بخارہ آلو بخارہ میں نے لیا ہے ساتھ سے آٹھ دانیں ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے دوارداب اس کے اندر شامل کریں گے سالٹ 1 tablespoon اوہ کٹی و سرکمچ 1 tablespoon کالی میرچ پاڑھر 1 tablespoon دھنیا پاڑھر 1 tablespoon اور چکن پاڑھر 1 tablespoon ان تمام مصالوں کو ہم اس تمام مصالوں کو اچھے طریقے سے چیزوں کے ساتھ بھون گے اور ساتھی میں اس میں شامل کروں گے بہت اچھے فریور کے لیے بہت اچھے ٹیسٹ کے لیے پلاو مسالہ یہ 2 ٹی بر سپون ہے اور اس دماؤں جنہوں کو اب ہم مکس کریں گے اور تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے طرح شامل کریں گے یخنی 6 گلاس دالیں گے کیونکہ میں اسی گلاس سے چاولوں کو میر کرتی ہوں میں نے 4 گلاس چاول لیا اور ان کا جو وزن ہے 325 گرام ہے اور میں اب اس پر 6 گلاس پانی دالوں گے اس کے اندھر میں نے 6 گلاس یخنی کے شامل کیے ہیں آپ نمک اور میرے چپنے ٹیسٹ کے رکارنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو لیٹھ لگا دیں گے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بوائل دیں گے یہ یخنی ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب میں اس کے اندھر سامل کریں گے چاول یہ کچھی بناس پتی ہے اور یہ 4 گلاس ہے وزن میں یہ 325 گرام ہے میرے اچھے گھنٹہ پانی میں بھگویا تھا اور بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا چاولا کو ہم نے یخنی میں دال دیا ہے اب ہم اس کو لیٹھ لگا دیں گے تاکہ جو ہماری رائز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کھک ہو جائیں اگر اس کے اندھر پانی ہے جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو دم لگائیں گے افغانی پلاک کو جو پانی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم لگائیں گے دم اور اس میں ہم شامل کریں گے جو ہم نے پہلے گاجنے بچائی تھی اس پر دالیں گے اور ساتھی میں ہم اس میں شامل کریں گے سبس مرچیں اور کشمش اور اب ہم اس پر دم لگائیں گے پتی لے کے نیچے میں نے گرم تبا لگا دیا ہے اور دھکنے کو بھی ٹی ٹول کے ساتھ کور کر دیا ہے تقریباً چار سے پارمنٹ کے لیے دم لگائیں گے اور پھر مرشلہ پھر اس میں ڈش آٹ کریں گے مرشلہ مرشلہ سے دم ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تیار ہو گیا ہے آئیے اب ہم اسے ڈش آٹ کرتے ہیں واؤ مزیدار اتنے مزید کا افغانی پلاو تیار ہو گیا ہے چٹ پٹ سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میٹھر سے اپنے گھر میں مزیدار سا افغانی پلاو بنائیں اور مزا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو افغانی پلاو بنائیں دن کی اتھا کریں دونوں جہاں کی دھیروں کشیاں تا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنی دونوں میں یاد رکھیں گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور چٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ذات انشاءاللہ جن میورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل اگر کا پٹنس روڑتا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکیبان